خیبر پختونخواہ میں ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس کو مذہبی جنونیت کہوں یا اس کو پاغلپن کہوں خبر کچھ اس طرح سے ہے کہ نشہرہ کے علاقے میں نماز کے لیے نہ اٹھنے پر بھائی نے فائرنگ کر کے بہن کو قتل کر دیا کہ بھائی یہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں اٹھی فجر کا ٹائم تھا اور اسی پہ ذرا سی تقرار ہوئی اور اس نے فائر کھول دیا اور بہن جب موقع پہ ہلاک ہو گئی اور اس پہ جب ہم نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ جو اس کی بہن تھی خاتون جو تھی جس کا نام اسمہ ہے اس کے مخصوص ایام چل رہے تھے اب آپ لوگ تمام احباب جانتے ہیں کہ عورت کو مخصوص ایام میں جب دین نے سہولت دی ہے چھوک دی ہوئی ہے کہ وہ اس کے لیے تمام تر عبادات نمازیں جو ہے ماف ہیں لیکن اس بدبخت کو یہ تھا کہ یہ فجر کے لیے اٹھی نہیں ہے یہ کیا خبر ہے اس کی تمام تر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں خیبر پختونخواہ کے زلہ نشہرہ میں مبینہ طور پر بھائی نے نماز کیلئے نہ اٹھنے پر فائرنگ کر کے بہن کو قتل کر دیا اب مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ ہر بار ہماری جو گھر کی بیٹیاں ہوتی ہیں انہیں کیوں اس طرح کی جنونیت ہے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے کبھی یہ لوگ غیرت کا نام دے کے مار دیتے ہیں کبھی اس بات میں مار دیتے ہیں کہ نماز کیلئے نہیں اٹھی اور اس خبیص کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا اب کیا ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اس کی بہن اس کو بتاتی کہ بھائی میری مہواری چل رہی ہے یا میں مخصوص ایام میں ہوں مجھے پیریٹ زائے میں ہے مجھے دین نے علاؤ کیا کہ ان دنوں میں نماز کے قریب نہیں جانا یا عبادات نہیں کرنی روزیں معاف ہو جاتے ہیں نماز معاف ہو جاتے ہیں اور یہ کیسا بدبخت بھائی ہے جس کے سامنے اس کو معافی نہیں مل سکی ڈیٹیلز کچھ اس طرح سے ہے کہ نشائرہ پولیس کے مطابق واقعہ گزشتہ جمعہ یہ جو حالی میں جمعہ یہ لاس جمعہ جو گزرا ہے اس کو یہ واقعہ پیش آیا اور یہ واقعہ تھانا کینٹ کی حدود حکیمہ بعد میں پیش آیا جس کی ایف آئی آر مقتولہ کے والد کی مدیت میں دی گئی ہے مطلب کہ والد جو ہیں انہوں نے جا کے یہ واقعہ سارا رپورٹ کر آیا اور اس کی ایف آئی آر دی تھانا کینٹ میں درج ایف آئی آر کی کاپی جو ہے وہ موصول ہوئی ہے جس میں لکھا ہے کہ سولہ گز کی صبح مقتولہ جس کی عمر تقریباً انیس سال تھی اور اس کا نام اسمہ تھا اپنے گھر میں سو رہی تھی کہ چار بج کے چالیس منٹ اگزیک جس طرح فجر کا ٹائم ہوتا ہے چار بج کے چالیس منٹ کے قریب اس کے بھائی حمزہ نے اسے نماز کیلئے اٹھایا بھائی نے بہن کو نماز کیلئے اٹھانا چاہا تو دونوں میں تقرار ہو گئی اب دیکھیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جس طرح کا محول ہوتا ہے کبھی بھی والدین یا بہن بھائی آپس میں اس طرح کی چیزیں ڈسکس نہیں کرتے کہ بھائی میرا مخصوص ایام چل رہے ہیں یا میں مہواری سے ہوں اور بھائی کے ساتھ تو ویسے ایک شرم کا رشتہ ہوتا ہے تو اب اس نے ظاہری بات ہے کہ نہ وہ بتا پا رہی ہوگی اور اس نے کہا ہوگا کہ میں نے نہیں پڑھنی اور اس خبیز کو لگ رہا ہوگا کہ پتہ نہیں یہ کوئی کفر کر رہی ہے یا یہ کچھ نماز سے بھاگ رہی ہے اب اس کی آپس میں تقرار ہوگی تقرار ہوئی تو اس بدبخت نے وہاں پہ فائر کول دیئے مقتولہ کے والد نے پولس کو بتایا کہ تقرار کے بعد ان کا بیٹا حمزہ تیش میں آ گیا اور پستول نکال کر بہن پر فائرنگ کر دی اب میں ویسے یہ حران ہوں کہ یہ بندہ صبح چار بج کے چالیس منٹ پہ پستول لے کے اپنی بہن کو نماز کے لئے اٹھانے گیا اس میں آپ کو جا کے بتاتا ہوں کہ یہ پستول لے کے نماز کے لئے بہن کو اٹھانے کیوں گیا کیونکہ پولس کو ان پہ ایک اور شک بھی ہے پہلے آپ کو تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں بہن کے ساتھ تقرار ہوئی تیش میں آ گیا پسٹل نکالا اور وہاں پہ فائر کول دیا اور جو خاتون تھی اسمہ انیس سال اس کی ایج بتا ہی جا رہی ہے یہ موقع پہ ہلاک ہو گی مدعی نے پولس کو مزید یہ بتایا کہ واقعہ کے وقت دیگر لوگ بھی موجود تھے بہت سے فیملی کے دیگر احباب بھی موجود تھے جو اس کے گواہ ہیں کہ پولس نے لاش پوسٹ پائٹم کے بعد برسہ کے حوالے کر دی اور جسے نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد سپردے خواہ کر دی گیا اب میں آپ کو ایک اور اس کا انگل بتاتا ہوں اصل میں ہوتا کیا ہے کہ یہ واقعہ خیبر پختون خواہ کا اور خیبر پختون خواہ میں یہ بڑے افسوس کے ساتھ بتانا پڑا ہے کہ یہ پورے ملک کی صورتحال یہ ہے کہ جب جس کا دل کرتا ہے وہ غیرت کے نام پہ گھر کی کسی بھی بہن بیٹی کو مار دیتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا بلکہ پورا خاندان اس کو پروٹیک کرنے میں لگ جاتا ہے کہ انیس آڈے کاردی عزت بچائیے اب اس میں ہوا یہ ہے کہ چار بج کے چالیس منٹ میں جب اس نے بہن کو اٹھایا اور بتایا جا رہا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھایا نہیں اٹھی تیش میں آگے گولی مار دی پولیس کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ شاید غیرت کے نام پہ قتل تھا کیونکہ چار بج کے چالیس منٹ پہ ایسا کون خبیص ہو سکتا ہے جو اپنی بہن کو پستول لگا کے یا پسٹل لگا کے اس کو اٹھانے جائے گا اور اس کو مطلب کے ڈب میں پسٹل لگا رہا ہے جا کے اٹھا نماز کے لیے رہا اور اتنا تیش میں آگیا گھر والوں کی موجودگی میں کیونکہ واقعے میں بتایا گیا ہے کہ اس واقعے کے وقت بہت سے اینی شاید موجود تھے اینی شاید میں فیملی کے لوگ ہوں گئے کل کو جب انہوں نے ماف کرنا ہوگا کیونکہ مدعی بھی وہی ہیں انہی کا بندہ مرایا مارا بھی مقتول بھی وہی ہیں تو کل کو جب اس بچے کو نکالنا ہوگا اس کیس میں سے تو وہ سارے جی گھر والوں نے ماف کر دیا کچھ اس طرح کے معاملہ تھے پولیس کو لگ رہا ہے کہ معاملہ کچھ اور تھا پولیس دوسرے انگل پہ بھی غور کر رہی ہے کہ شاید یہ غیرت کے نام پہ قتل تھا اور غیرت کے نام پہ یہ کے پی کے میں کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے پچھلے مہینے بھی ایک اداکار ہے ان کو قتل کیا گیا پچھلے مہینے کی خیبر پخستون کا یہ واقعہ ہے کہ باپ نے بیٹے کے ساتھ مل کے بیٹی کو قتل کر دیا تو انہیں یہ لگ رہا ہے کہ بیٹے نے قتل کیا اور پولی فیملی جو ہے شاید اس کو شلٹر کر رہی ہے یہ بتا رہی ہے کہ شاید یہ جذباتی ہو گیا اور اس کو یہ نہیں احساس ہو سکا کہ بہن نے نماز کے لیے کیوں انکار کیا ہے تو اب بہرحال پولیس جو ہے دونوں پہلوں پہ غور کر رہے ہیں کہ کیا یہ غیرت کے نام پہ قتل تھا یا یہ صرف اس لیے قتل کیا گیا کہ خاتون جہاں نماز پڑھنے کیلئے نہیں اٹھی دوسری یہاں پہ آپ سے ایک اور بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں معاشرے کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود کو مسلمان اور باقی تمام حباب کو کافر سمجھتے ہیں اور اب یہ شخص اگر تو اس نے صرف اس لیے مارا ہے کہ اس کی بہن واقعیت ہے نماز کے لیے نہیں اٹھی تو بھائی تم معامل لگتے ہو یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے آپ میکسیمم کسی کو بتا سکتے ہیں اس کی رہنمائی کر سکتے ہیں اس سے آگے آپ کی ذمہ داری ختم ہے ہمارے ہاں میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ملک میں سواب کے نام پہ لوگ اتنے اتنے کبیرہ گناہ کر جاتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں بہت سے جلسے جلوس اس طرح کی قبر کی ہیں کہ وہاں پہ لوگ کسی کو قتل کرنا سواب سمجھ رہے ہوتے ہیں اور بھائی جس نے ایک انسان کو بچا لیا اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا اور جس نے ایک انسان کو قتل کر دیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا اور ہمارے ہاں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ذمہ دار ہمارے جو ہمارے ہر دوسرے مطلب کہ ہر محلے میں دو یا تین مساجد ہوتی ہیں اس مساجد میں تین یا چار علماء بیٹھے ہیں اور پھر بھی ہمارے ہاں سب سے زیادہ اس چیز پر قتل ہوتے ہیں کہ جی وہ نماز پڑھنے نہیں گیا وہ مسجد مجوتہ لے کے گھس گیا اور بعد میں جب کسی علماء سے پوچھے تو آپ کو بتائیں گے کہ اس میں تو اس کا گناہ ہی کوئی نہیں تھا وہ تو معصوم تھا اس کو اگر پتہ نہیں تھا تو بہرحال مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو علماء حضرات ہیں ان پر بھی ذمہ داری آئیت ہوتی ہے کہ ہمیں اسلام کا جو اصل مطلب ہے وہ سمجھایا جائے نہ کہ ہم عبادت اور دین اور ثواب کے نام پہ ساری عمر جو ہے قبیرہ گناہ کرتے رہیں اور قیامت کے دن پتہ لگے کہ ہم جو سارا ساری زندگی جو ثواب کے نام پہ اکٹھا کر کے لے گئے وہ وہاں پہ جا کے بالکل ضائع ہو گیا بہرحال بڑا افسوسناک واقعہ ہے اور پتہ نہیں اس لڑکے کے ساتھ ہوتا کیا ہے کیونکہ اس طرح کے معاملات میں کچھ عرصہ بعد دو تین سال کے بعد جو ہے فیملی جو ہے وہ اپنے بچوں کو معاف کر دیتی ہے جی اس نے غلطی سے کیا ہمارا کیلہ کیلہ بیٹا تھا اللہ کرے اس خبیص انسان کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یار غیرت کے نام پہ ہمیشہ بیٹی کو کیوں مارتے ہیں کبھی سنے کہ کسی نے غیرت کے نام پہ بیٹے کو مار دیا یا کہ ہمارا بیٹا کسی کی بیٹی کے ساتھ غلط تھا اور اگر اللہ نہ کرے آپ کی بیٹی یا بیٹا کبھی بھی کسی سے کسی کے ساتھ کو اس کے معاملات آتا ہے کسی سے پیار کرتا ہے یا کسی کے ساتھ اس نے بغیر پوچھے بتائے شادی کر لی بھائی آپ لوگ مار کیوں دیتے ہیں آپ نے ایک انسان مار دی آپ نے پوری دنیا مار دی آپ کی طرف سے ختم ہو گیا سارے معاملات اگر آپ سے نہیں کوئی چیز برداشت ہو رہی تو آپ قطعہ تعلق کر لیں آپ اسے کہیں بھائی آج سے آپ کا ہمارا رشتہ قتم آپ اس کو مار دیتے ہیں اور پھر آپ جائیں درہا میں کوڑ لگ پر جیل حالی میں ہوکے ہوں ادھر جا کے دیکھیں یہ جو غیرس کے نام پر قتل کرنے والے پہنچے ہوتے ہیں ادھر لگ پتا جاتا ہے آکر جب آپ کی وہ توڑتے ہیں اور آپ کے پتنی کہاں کہاں سے آپ کی آکر نگلواتے ہیں تو باہر اللہ کرے کہ کوئی بھی شخص اس طرح کا کوئی بھی سنگین قدم اٹھانے سے پہلے ایک بار یار آپ کسی علمہ سے کنسرٹ کر لیا کہیں کہ بھائی کیا کریں اس طرح کی سیچویشن میں بھس گئے کسی اچھے عالم سے جو دین کا مذہب اور اس کی جو علم ہے وہ رکھتا ہو بہرحال افسوسناک واقعہ ہے بتاتے ہوئے شرمندگی بھی ہو رہی ہے یہ نہ تو پہلا واقعہ ہے نہ یہ آخری واقعہ ہے بہرحال ہم بتاتے رہیں گے ابھی تک کے لئے اپنے مذہبانے لئے امزہ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ